بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بھرکت رام سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 164 اور 165 حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا دو امراض تمام امراض کی جاڑھیں خود بینی اور بج بینی جو خود ہی ان امراض جو مبتلا ہوں وہ ان کا علاج نہیں کر سکتے ان کا علاج روحانی تربی بھی کر سکتے ہیں حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا مرید کا رابطہ اپنے شیخ سے جس قدر قوی ہوگا اسی قدر اس پر فیوز و برکات ہوں گی معرفت کا سرمایہ نصیب ہوگا عبادت اور ذکر میں سستی و کہا ہلی نہ آئے گی فنافی الشیخ ہونا ہی فنافی رسول اور فنافی اللہ ہونا ہے مرید کے لیے جو ترقی رابطے سے ہوتی ہے وہ کسی عوضریہ سے نہیں ملتی ظاہری علم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو امراض قلبی دور نہیں ہوتی جب تک کسی کامل شیخ سے رابطہ نہ ہو رابطہ مرید کے لیے زینہ ہے جس کے ذریعے ترقی کرتا چلا جاتا ہے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا مومن کو صرف دین کا غم کھانا چاہیے کیونکہ دین کی جو چیز زیادہ ہو جائے تو اس جیسی یا اس سے بھی بہتر دستیاب ہونے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی جو چیز زیادہ ہو جائے تو اس جیسی یا اس سے بھی بہتر دستیاب ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن دین کے کام کی کمی کی طلافی اور تدارک مشکل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو صرف غم ہی دین کا ہو اس کے دل اور سوچ میں غلب ہی دین کا ہو غلب ہی دین کا غم ہو اللہ قرین دوسرے غموں سے اس کو کفالت کرے گا حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا مومن صرف نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی سے نہیں بنتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دقام عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہوتے ہوئے تحتر منافقوں کو نام لے لے کر مسجد سے نکالا جبکہ وہ لوگ ازان سن کر مسجد تک آئے تھے حضور بھی کیا مسجد میں داخل بھی ہوئے لیکن حضور علی نے انہیں چون چون کر مسجد سے نکالا اسے ثابت ہوا کہ مومن بننے کے لئے عقیدہ کی درستگی چاہئے مومن بننے کے لئے عقیدہ بنیاد ہے تیری رحمت سے الہی پائیں یرم قبول پھول کچھ میں نے چونے ہیں ان کے دامن کہتیے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا وہ بہت ہی مبارک آدمی ہے جس کی عمر تو بہت کم ہو اور اس کی عمال سہلہ بکسرت ہو اور بے نصیب ہو ہے اس کی عمر تو بہت ہو مگر عمال سہلہ سے تہید دامن ہو نوضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا نماز تحجد کی افاظت کرو اس سے نفس رہ راستہ را جاتا ہے صلح صالحین اس نماز کو اصل اصول سمجھتے تھے یہ نماز گویا خداوندہ کریم کی بارگاہ میں تنہائی کی حاضری ہے ایسے لوگوں سے کسی رات اس نماز کی لائی کی محسستی ہو جاتی تو دن کو روزہ رکھ لیتے اس قضاء کا تدار کرتے نفس پر روزہ کا بوٹ ڈالتے نفس کے لئے نماز تحجد ادا کرنی آسان ہے مگر روزہ رکھنا بہت گراہ ہے اس پر استقامت کے لئے توفیق الہی اور کامل پیر کی توجہ کا شامل حال ہونا درکار ہے حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح افتاب کی گرمی آتش شیشے کے بغیر روشنی کو جلا نہیں سکتی اسی طرح اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عشق و محبت کی آغ شیف کی محبت اور عشق بغیر طالب کے دل میں شول اظن نہیں ہوتی جو لوگ اس محبت و عشق میں اپنے آپ کو جلا کر پنا کرتے ہیں اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں انہیں ہی اس بازارِ عرفان کی سیر کا لطف آتا ہے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا جس شخص کی صحبت میں تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور خواہشاتِ نفسانی غالب ہیں اس کی مجلس کو زہرِ قاتل سمجھو اور جس کسی کی مجلس میں خدا یاد آئے اور دنیا کی محبت سے دل سرد ہو جائے آخرت کا شوق بڑے اس کی مجلس کو لازم پکڑو وہ اکثیر کا حکم رکھتی ہے حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبادت، ذکر، مراقبہ میں گیہ زاری عشقانِ الٰہی کے لئے بینشبہ سرمایا ہے اس کی لذت وہی جانتا ہے جو اس درد اور عشق میں مبتلا ہو عشق اور درد اہلہ ترین چیزیں ہیں درد نہ ہو تو آدمی غافل سوتا ہے اہلِ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا درد ہوتا ہے تب ہی زندگیاں، ذکر اور فکر مراقبہ اور عبادت میں گریہ زاری سے گزار دیتے ہیں عشق کیا شئے ہے کسی کامل سے پوچھا چاہیے کس طرح جاتا ہے دل بے دل سے پوچھا چاہیے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا ظہری اور باطنی انام وہ کمالات جس کو بھی ملے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباو اور محبت کے ذریعے اور حضور کے مقدس دروازے سے ملے ہیں آج بھی جو چاہے کہ حق تعالیٰ اسے مل جائے تو اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ عطر سے گزرنا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی اپنی دعو میں یاد رکھے گا وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا